اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بھارت غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں جی ٹونٹی سمیٹ کروانا چاہتا ہے جس کا ظاہری سی بات ہے دنیا کو یہ دھوکہ دینا یا دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوکنا اور دنیا کو یہ بتانا کہ مقبضہ کشمیر کے حالات نارمل ہیں جبکہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر اور مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی ممالک نے اس جی ٹونٹی جو غیر قانونی قبضے والے کشمیر میں رکھی ہے بھارت نے اس کا بائی کارڈ کیا ہوا ہے تو اگر نریندر موڈی کو واقعی لگتا ہے کہ مقبضہ کشمیر کے حالات ٹھیک ہے نارمل ہیں تو ایک کام کر لیتے ہیں پھر آپ ایسا کریں کہ آپ مقبضہ کشمیر سے دس لاکھ فورسز کو نکالیں آپ بغیر سکیوٹی بغیر پروٹوکول کے آپ جائیں سرنگر کی گلیوں میں بارہ مولا کی گلیوں میں ہندوارا کی گلیوں میں اور ہمارا بھی ایک معمولی سا معمولی لیڈر بھی آ جاتا ہے مقبضہ کشمیر میں اور آپ دیکھیں کہ کون جو مقبضہ کشمیر کی عوام ہے وہ کس کے کپڑے پھارتی ہے کس کو جوتیوں کے ہار پیناتی ہے اور کس کا ماتھا چومتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کشمیری عوام چاہتی کیا ہے کشمیری عوام یہ چاہتی ہے کہ بھارت اپنا غیر قانونی قبضہ مقبضہ کشمیر سے ختم کرے کشمیری عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کو وہ حق دیا جائے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مطابق وعدہ کیا گیا تھا ان سے لہذا بھارت ایسے ہتکنڈے یا ایسے اقدامات کرنے کی کوشش نہ کرے جو کشمیریوں کو کسی طور پر بھی قبول نہیں جو کشمیری عوام چاہتی ہے